مولا علی پاک دا خاندان مسلمان و کربلا در تن دن دے ترے آئے سید اوہیاں سفدیاں خوشک زباناں پھر بھی بد بد جاننا دیتیاں میرے گازیاں شیر جباناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام دے خیمے لگے نے کربلا دن در مسلمان بھائیو دس محرم ایجرہ وقت گزر رہے ہیں میں اس وقت یہ کاسی کر دی چاننا امام علی مقام مسلمان بھائیو آقا حسین نے دیتی لیتے بیٹھے ہوئے نے سب کچھ قربان ہو گیا ہے نظام مصطفیٰ واسدے ہر چیز قربان کر دیتی فیدا کر دیتی ہے فرمایے لکٹی جائے پہن چھوک حسین نے دیا جی پر ننیدہ زندہ اسلام رہ جائے امام کشریف فرما نے ایک نوجوان آیا ہے اپنے عبدود سے فرکن دیتی آگے ہاتھ رک دیتے امام نے بیکھیا کون ہے اونوالا اٹھارہ سعادہ علی اکبر ہے امام علی مقام نوجوان نے بازو تفڑ کے کھڑا کر لیا فرمایا اکبر تمہیں جی بابا جان میمہ فرمایا کیویں آئے ہیں بابا جان میرے نرخ خیمین دے دروازے دھوتے آؤ امام علی مقام دے پتر نے اپنے 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 بازو پھڑے ہیں خیمین دے دروازے دھوتے آگئے ہیں بابا جان سمڑی ضرابے کو میدانی کارز آ رہے کتے شمر کھڑائے اماربن سعادھ کھڑائے خول لی دیگر شمر وغیرہ رولا پاپا کے اندے پہنے علی دے پتر ختم ہو گئے نے بابا جرامل اجازت دے ہو میں جا کے دست دے ہوا علی دے لال ختم نہیں ہوئے اسہین دے پتر ختم نہیں ہوئے بابا میں تلوار چلا کے دست دے ہوا اس دادے دا پوتا ہاں جڑا شیر خدا آئے بابا میں انبار لا دیا نہ دیا اللہ شان دے میرے امام نے فرمایا بیٹا میرے والو اجازت کوئی نہیں بابا جان کیوں فرمایا بیٹا توں چلے کیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی اردگیتی بابا جان علی دے پتریں انکار تے موہ جچدانیں مہربانی کرو ابو اجازت دے ہو امام نے فرمایا بیٹا تیرا اجازت نامہ میرے کول نہیں سامنے جڑا خیمائیں اس خیمے دے اندر تیری ماں بیٹھوئی ہوئی ہے اجازت دیتے تو حسین نے اطراز کوئی نہیں ماں کونی حضرت امی لیلہ حسین دے بیوی جناب امی لیلہ نفل پڑھ کے ایک دعا منگریہ نے مولا حسین دے پتر ہے علی دے پتہ ہے بین اعزان دے پتر ہے تی منو ملن تو بغیر نہ کتے جا کے شہید ہو جے مولا میں منت مننی ہیں جے میرا اکبر منو مل پوے نا مولا میں پھر نفل پڑھائیں نفلان دی منت مننی ہیں جناب امی لیلہ نے مسلمان بھائیوں جس نے نفلان دی منت مننی ہیں ادھروں خیمے دا پردہ چکیا گیا ہے ادھر دعا منگے موتی ہتھ پہ رہنے اکبر خیمے چدہ کھلو گئے نے بسم اللہ میرا پتر آگئے بسم اللہ میرے لال آگئے نے اور بھی کچھ منگ دی اللہ تعا فرما دیندہ اکبر آنکھے امی کی منگی آئی انہیں اکھے بے پترہ تیری زیارت منگی ہے اکبر آنپنی امی جاندے کول بیٹھ گئے نے اپنی امی جاندے قریب بیٹھ گئے نے ماں نے فرمایا بیٹا بیٹھو میں چند گلہ کرنیاں جاننیاں امی جرا مختصر کرنا کیونکہ وقت بڑا دامن تنگے وقت دادامن بڑا تنگے دسوں کی کہنا جاننیاں جے فرمایا بیٹا ساری زندگی تیری خوبھونے تیری پرورش کیتی ہے ہاں امی جان خوبھونے پرورش کیتی ہے فرمایا بیٹا میں نے بہت کھاٹ موقع ملے تیرنل پیار کرندا آکھ ہے جی امی جان فرمایا بیٹا آج سینے لکے امی جبھی پا جا قیامت تک دی محبت دی حسرت ختم ہو جائے امام کے پتر نے اپنی امی دے سینے لال جبھی پائی سینے دے نال لگئے حیدری قرار دا شہزادہ جسے لئے مان دے سینے لال لگا مانے پیار فرمایا پتر رامتہ چمیں آئیں پھر دعا دے اکھ اکبر تیرا آخری ویل ہے دعا کر دا جا تیری مانو صبر آجے اکبر نے دعا کی دیا مسلمان بھائیو ادھرو امام علی مقام تشریف لے آئے لے آپ نے فرمایا امی لیلہ دے خیمے دے دروازے تھے آقا حسین آگئے نے فرمایا اکبر جلدی کرو ملان دا بھیلانے تقدیر آوازہ مار دیے پای جلدی کرو باہر آؤ آقا حسین دی آواز سنگی امی لیلہ بھی کھڑیوں میں آنے علی اکبر بھی کھڑے ہو گئے نے ابو جان میں آیا بابا جان میں آیا تعمیل حکم حسین کرنا آتے اکبر جسرے مسلمان بھائیوں خیمے جو باہر نکلے خیمے جو باہر نکلے سم نے سیدہ سکینہ ست سال دی عمر حسین دی اپنے بچیاں نال پیار کرنا والے ہو اپنے دیئے نال پیار کرنا والے مٹی دے بدھ ثابت نہ ہونا پتھر دل ثابت نہ ہونا اپنے بیٹیاں دے نقشہ زین میں چرکھو پھر زرہ حسین دی بیٹی دی گل سننا زرہ امام علی مقام جہرے خیمے تو باہر نکلے ہیں مسلمان بھائیوں سم نے جناب سیدہ سکینہ آنکھ لوتی ہوئی آنے علی اکبر نے جوڑا پہنے آئے یہ لگ دائی ہے کہ شادی دا جوڑا پہنے آئے سیدہ سکینہ دے قریب علی اکبر آئے جناب سیدہ سکینہ نے بھی نوجفی پاہ لے علی اکبر اٹھا کے بہنانوں سینے نل آئے جناب سیدہ سکینہ نے بھی اردامت تھا جوڑا نانے دی امتواز دے دعا کر جا شادا دیا اکبر نے ہاتھ اٹھائے مولا میرے نار ساڑے نانے دی امت دی خیر مولا نے دے کارباز دے رین اگر یہ کوٹھی ہیں کارباز بنگلے سارا کچھ اکبر دی دعا دا نتیجہ ہے جنابی علی اکبر دی دعا سارا کائنات دے مسلمان بھائیوں علی اکبر دعا دیتی پھر چل دے چل دے جناب سیدہ زینب دے خیمج تشریف لیا گیا آئے نے زینب انت علی کھڑیوں کی عمل مسائب سیدہ زینب کھرو گئی آنے بسم اللہ میرا لال آگئے کیمیں آئے ہو فکھو جان آخری جازت لیا نمازتے آیاں فرمائے بیٹا میرے بھولو جازتے اکبر فکھو جان مل کے باہر نکلے اپنے بھی زین اللہ بے دین دے خیمے میں جا گئے نے دیکھا زین اللہ بے دینوں بخار بڑھائے اکبر اپنے بیر دے سینے دلیٹ دے لے فرمائے لائے ہو ویر ہوا لے رب دے لائے ہو ویر ہوا لے رب دے آخر بھی تھا پہیاں جناباجوں ایک پل نہیں ساجیوں دے وہ شکلہ یاد نہ رہیاں اکبر نے میر نو جب بھی پائی ہوئیے کہہ دے نے ویر ویران دے دردی ہوں دے ویر ویران دیاں باماں پاپ سیران دے تاج محمد ماماں تھنڈیاں چھاماں مسلمان بائیو آقا حسینگ دو میں پتر میں لے نے جنابی علی اکبر نے فرمائے زین اللہ بے دین ویرہ حکم دسو فرمائے میں چلے جام آگا ابو دے لاشے چک چکے سارا دین بابا دی کمر بچ خم آگیا ہے ابو تھک کہنے لاشاں اٹھا اٹھا ویرہ جدوں میں چلے جام آن سہی دو جان ویرکھی ابو نو رون نہ دے میں شہدہ دیا جنابی علی اکبر جوان پتر چلے جان فرمائے سب نو ملے جی بابا جان فرمائے مانو ملے جی ملے فرمائے انہوں ذرا شہدہ دیا ملو ہی ملو انہوں آنسوان والی کنا اکلہ انہوں لگیے اہمیں خجوس ہی نہ کر جائیں اہمیں محروم نہ رہ جی آنسوان تو خور کرنا ذرا مسلمان بائیو آقا حسین نے فرمائے اکبر ذرا بیٹھو اکبر بیٹھ گئے نے امام ایک دستار لے کے آگے بابا جان کیسی دستار ہے فرمائے بیٹا جدوں تری ست سال دیوں مرئی دکرانے کریم پڑھ دیا جی جی بابا جان فرمائے تری دستار بندی تری پتھونے کیتی جناب زینب دستار بندی کیتی آنکھ ہے بابا جان بلکل کیتی ہے فرمائے پہلی دستار بندی تری سگدہ زینب نے کیتی ہے اج آخری دستار بندی حسین کر دے گا فرمایا ہے آخری واری پک میرے کلو بنا لے امام دستار لے کے آگے لوکو جدو حسین نے دستار پتر دے سر تے رکھی پہلا وال حسین دتا پڑھ دے پہلے امام نے دوسرے پتھتا پھر پڑھائے امام دستار بندی جان دے لے نہ لے پڑھ دے جان دے لے امام دستار بندی جان دے لے امام دستار بندی جان دے لے دستار مکمل ہوئی حسین نے پتروں سواری تے سوار کرایا حسین نے پتروں سواری تے جس لئے سوار کرایا آقا حسین دا پتر باہر نکلیا دل تے ہاتھ رکھ لو محبان اہلِ بیت اب پر چند قدم پوریائے سواری دا مو پھر خیمے بل کر لیا حسین فرمائے بیٹا در گئے ہو بابا میں ڈرنوالا نہیں علی دا پتران فرمائے پھر معاملہ کی عرض کی تے ابو میں کی دستان ابو میں علی دا پتہ ہنگل سچی کرنگا فرمائے ہاں کرو ابو میں حسین دا پترانگل سچی فرمائے کر بھی پتران منو پتہ ہے دست سوئی بابا جدو میں خیمے تو باہر نکلیا بابا جان جدو میں خیمے تو باہر نکلیا ابو منو صغرانی آواز مار لئی بابا منو پہن دی آواز آگئی بابا سچی سچی گلے بابا میں پلکھا نہیں کھا سکتا وہ آواز سکرہ دیسی امام نے فرمائے بیٹا پھر اردگیتی بابا جان دیوار یہ سکرہ دی زیارت ہو جائے اب بابا میری جان سکھی نکل جائے گی جان سکھی نکل جائے گی اسے انفرمائے شہدہ دیا آ میرے سینے نہ لگ جا امام نے سینے نہ لائے مسلمانوں جس ورے ایدری کرا دپوتا اپنے بودے سینے نہ لگ جائے امام نے فرمائے بیٹا کھا بند کرو اکبر نے اکھا بند کی تیوئیانے اکبر نے اکھا بند کر لیانے چند لمحات گزرے دیں جنابی علی اکبر دی اکچی خان نکل گئیا امام فرمائے اکبر کی ہوئے آئے اردگیتی بابا میں بکھی آئے بابا جان منہ نانیدہ روزہ نظر آگیا بابا مدینے والے نانے دن کبر نظر آگئی بابا بوزہ نظر آگیا بابا پتیاں بجیوں یعنے اب کوئی لائٹ دے انتظام کوئی نہیں بابا میں وے کھیک بی بی برکا پا کے حضور دے قدمہ والے پان سے بیشی جب ہی پا کے رو رہی ہے کھدی آواز نکل دا ہے بابا کھدی نہیں نکل دا یہ جو لگ دا ہے بابا جو میں کنے دن بزر گئے اسے بھی پی دینا کچھ کھا دا ہے آرہی تکبیر آرہی رسالت آرہی حیدری حسینیت علماء اہل سنہ بابا جان میں پلکا نکھا سکتا یہ آواز میری صغرہ دیئے آقا حسین فرمائے پھر ارزگیتی بابا صغرہ آوازہ مار رہی ہے اب کمزور بڑی ہو گئی ہے کدی آواز نکل دی کدی آواز نہیں ہے نکل دی اب بخنا نیدی قبر نو جب تھی پائی ہوئی ہے رو رو کے کہن دیئے پچھڑیاں پینا نو ویر ملون والے آ ماما نو پتر ملون والے آ میرے ویر بھی ملا نانا میرے ویر پردیس گئے ہوئے لے نانا تیرے دین واسطے گئے لے نانا امام نے فرمائے پھر ارزگیتی بابا صغرہ دی آواز آگئی میں زیارت کر لئی اپنی باجی دی پھر امام نے فرمائے بیٹا تقدیر کے تدبیر نہیں چاندی چلو میدان اندر اکبر تشریف راکے آئے نے اکبر میدان جب بہر نکلے نے ادرا کا حسین آکے نار کھلو گئے نے عمر بن سعید کہندہ پہا سمر کہندہ خوالی دیگر اندین اکبس ہڑے والا جا دنوں پانی مل جائے گا دیرے جوہرات مل جانگے بہت کچھ ملے گا امام دے بیٹے فرمائے ظالموں تسی سمجھ دے نہیں کیڑیاں آفران کرنا ہے پہا خدا دی خدا عیدہ بادشاہ ساں درنا ہے تمام آفران نکام اکبر نے جتی دی نوک تساب آفران نرخ لیا فرمائے ایسی دین دی سار بلندی واسطے آئے ہیں تسی ظلم کرو تسی سبر کرانگے تسی ظلم عزمہ کے بے تسی سبر عزمہ کے بے جنگ شروع ہوگی مسلمانوں علی المتضاد بوتے نے بڑے کوفی فننار کیتے نے بڑے کوفی واسر جہنم کیتے نے بلاخر کی ہوئے ہیں شہزادہ پہ پودی بارگچ پھر حاضر ہو گئے ہیں فرمائے اکبر کیوں آئے ہو اردگیتی بابا ایک کھوٹ پانی مل جے اب کوئی کوفی زندہ نظر نہیں آئے گا فرمائے بیٹا مشکل بشادہ پتران اس میں عزدہ پوتا ہاں میں چاہتے کر بلا دے ذرے ذرے جوں چشمیں اپل سکتے نے پر شہزادہ دیا نانی دی حدیثے پیاسے رہے کے امتحان دینا ہے میرے امام نے اپنی زبان اپنے پتر دے موہ وجدہ خل فرما دیتی جیدی زبانی ہو بھی پیاسا چوسنوالا بھی پیاسا کی تسکین ہوں دی امام دے پتر نے زبان جوسی اپنے بابا جان دی پھر میدان میں چاہے بڑے کوفی فرنار کی دینے بلا کر زخمان دیتاب نہ لیا کے اکبر زمین تے آگئے نے اس لئے جنابی علی اکبر زمین تے تشریف لے آئے نے آقا حسین دا پتر آبازان دندہ پہ آپو جی میری مدد فرمائے ہو بابا میری مدد فرماؤ آقا حسین دوڑ کے گئے نے دیکھا جنابی علی اکبر در روح پرواز ہوگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ امام نے خیمے والمو کر لیا خیمے والمو کر کے امام نے ابباس علمداروں آواز ماری فرمے ابباس تراویر کلی رہ گے شہدادہ آدھا اکبر در اللہ صاحب روح چکے نہیں جاندہ کمزوران اللہ صاحب چک چکے میرے کمر وجہ خم آگیا ہے ابنِ اسحاقر نے بات ایک لکھی ہے اُتوڑی خدمت پیش کرنا انہیں لکھی آئے کہ علی اکبر دے کلے جنابِ عباس علمدار دے کلے بازو نہیں سن کلم ہوئے آپ دین لطا میں کر دیتی سر تنلوں جدائے لوگوں گوھر کرنا سر تنلوں جدائے بازو جدہ نے لطا کٹیاں نے حسین آواز ماری فرمائے ہے کوئی میرے پھتنوں کلمہ شہادت کہنے والا فرمائے ہے کوئی اکبر واسطے جنازے پڑھنے والا حسین آواز دیتی تاریخ پڑھ لو جس آباز دے جس آمدال بازو کوئی نہیں لطا کوئی نہیں سر تنلوں جدائے اس آباز دے لاشے نے اٹھنا شروع کر دیتا حسین آواز ماری فرمائے آباز لیٹ جو رامنا پھر آباز زمین تے پھر لیٹ گئے حسین دی مدد واسطے آباز اٹھنا چاہیا انہوں کون مردہ کھے گا پھر امام علی مقام نے فرمائے ہے کوئی میرے لال لوں کندہ دینوالا جناب سیدہ جینب خیمے دے دروازے دوتے آگئی آنے خیمے دے بوئے دوتے آگئی آنے دروازے دوتے آگئی آنے حق ہے بسم اللہ میں صد کے جامعہ میرا عبید کللہ ہی رہ گیا ہے میں ہونی امیرات رہوں تسلیق دین واسطے سہارہ دین واسطے امام نے فرمائے شہدہ دی ہر دن نکلنا حیدر قرار دی تیئے فاطمہ تو زہرہ درد پیتا ہوئے بھی پرد بھی نہ ہو جی ارام نل بیٹھ جو خیمے تو پھر نہیں ہونا امام علی مقام نے اپنے بیٹے دلاشا اٹھائے کندہ دوتے لاشا پرڑا باب وڈیرہ باب زیفل عمر باب جوان بیٹے دلاشا چکے خیمے جندر آئے مسلمانوں خیمے جندر پہرام مچ گئے اکبر شہید ہو گئے نے اکبر شہید ہو گئے نے سب خیمے والے کٹھے ہو گئے بلاخر کی ہوئے آقا حسین سجد اگے پچھے ہوئے کے حضرت امی لیلہ نظر نہیں آرہی امام نے فرمائے فضا جی آقا فرمائے اکبر دیمان نظر نہیں آرہی حضور مانے بیخلی نہیں آرہی حضرت فضا فضا جڑی ملکی حبشادی شہنشاہزادی بادشاہزادی تخت چھڑ کے فاطمان تو زہرہ دے کر دی نکرانی بنا گئے اور ایک کاتے زاز نہیں کہ جس فضا نوح حسین نے اپنی ماں کے سجدہ زینب نے اپنی ماں کے کوئی چھوٹی بی بی نہیں ہو مسلمانوں جنابے سجدہ فضا امی لیلہ نے خیمے جدہ کل ہو گئے یانے منظر کی وے خیہ امی لیلہ کدی کھرو جاندی آنے کدی بیٹھ جاندی آنے کدی سجے جاندی آنے کدی خیمے دیکھا بے جاندی آنے مسلمانوں بھائیوں کیوں دے پیا فضا نے آواز دلتی فرمائے امی لیلہ پتا نہیں ہو لگا تیرا لال سے ہی دو گیا ہے تیرا پتر سے ہی دو گیا ہے امی لیلہ نے جواب دیتا کیا فضا بتاتے بڑی دیر ڈالا گیا ہے پر میں ان دروازہ نظر نہیں آ رہیا میں نش کے پتر دیکھو جانا چاہ نہیں ہا دروازہ نظر نہیں آ رہیا میری اکھاندہ نور مک گیا ہے فرمائے میرے پتر نے میری اکھاندہ نور چھین لے آئے میں ان دروازہ نظر نہیں ہوں دا فضا نے پھڑی بازو حضرت امی لیلہ نے اپر دلہ سے دلہ کے آ گئے امی لیلہ امی لیلہ اور زینب شکریہ دا کرنا یعنی اٹھارہ سال دش ہزارہ نبی دے دین تو قربان کر دیتا ہے جنابِ حضرتِ امی لیلہ تلوار چکلے اکھا آقا منو اجازت دیو اکبر تے اکبر سو اکبر یووے تے قربان کر دیا منو اجازت دیو میمی جا کے میدان اندر تیری قدمہ تو جان نسار کر دیا امام نے فرمینی بیٹھ جو علی المرتضادی پہ ہوئے موسیقی